میری انفرمیشن یہ ہے کہ انڈیا، افغانستان اور بنگلہ دیش یہ تینوں ملک بار بار ملالا یوسف زئی کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں ہم نے آپ کو بہت بڑا ایوارڈ دینا ہے، آپ کے عزاز میں ہم نے ایک تقریب رکھنی ہے ظاہری بات ہے وہاں پہ کچھ تقریر بھی ہوں گی اب ملالا یوسف زئی جو ہے وہ کئی سال سے پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ تینوں ملک کی انفرمیشن کو نظر انداز کر رہی ہے انڈیا کی بھی، بنگلہ دیش کی بھی، افغانستان کی بھی تو انہوں نے میسج بھیجا پاکستان کی جو سیویلین قیادت ہے اس کو کہ میں اس طرح مجھے انفرمیشنز آ رہی ہیں، میں ان کو ایوارڈ کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں میں پہلے پاکستان آؤں آپ کبھی ورڈ الیون کو پاکستان بلا رہے ہیں کبھی آپ کسی فوٹبال کے ٹیم کو پاکستان بلا رہے ہیں تو ان کو بھی ضرور بلائیں تو اگر آپ مجھے بلالیں تو اس سے انٹرنیشنل میڈیا کی بھی توجہ آئے گی پاکستان کی طرف اور میں اپنے ملک میں آکے اپنے ملک کی جو قربانیاں ہیں وار اگنس ٹیرر میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اس کا اگر آپ موقع فرام کریں ان کو کوئی جواب ہی نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے؟ اچھا آپ ذرا سوچیں اس پر آپ ذرا سوچیں کہ آپ ورڈ الیون کو لا رہے ہیں اس ورڈ الیون سے زیادہ وہ ٹھیک آنا چاہیے اس کو وہ ورڈ الیون یہاں جو کرکٹ میچ کھیلے گی اس سے پاکستان کا ایمہ زیادہ بہتر ہو یہ اثر دیا رہا ہے کہ برحالہ یوسف جو ہی جو ہے وہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے پاکستان وہ آنا چاہ رہی ہیں وہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آؤں گی پاکستان مجھے حکومت نہ بلائے میں صرف آؤں گی حکومت کوئی اتراز نہ کرے ان کو کلیرنس نہیں دے رہے ہیں